یا اسٹیبلشمنٹ اپنے آزمودہ ٹاؤٹس کو جمع کرتا اور پارٹی بناتا اور جو پارٹیاں اپنے شہدہ کا بار بار برسیاں مناتے وہ بھی الیکشن کے بعد پھر ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں اگر ان کا راستہ رکھا چاہے ٹھیک نہیں چاہسی کارکون اپنے قیادت سے پوچھے کیوں نہیں پوچھتے اس کا مطلب ہے وہ پولٹیکل پیرسائٹ سے پڑے رہتے ہیں بس کچھ ہوا ہوا کوئی دھندہ ملا کوئی نوکری ملا فیلانہ ملا ہی بس باقی بے روزگار رہے ہیں کہ آئیں تمام پولٹیکل پارٹیز کو ہم دعوت دیتے ہیں بلوستان پیس فورم کے تمام ساتھی یہ دعوت دیتے ہیں پاکستان کے پارٹیوں کو آئیں ایک آل پارٹیز کانفرنس پر یہ تیہ کریں کہ جو پولٹیکل پارٹی آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا دلالی کرے گا اس سے مکمل سوشل پارٹی ایک مسنوعی امنمان کا مسئلہ پیدا کیا گیا اور مشلسل اس امنمان کے مسئلے کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا اور اتنے بڑے تعداد میں مہمانہ نے گرامی تشریف لائے جس تقریب میں نہ بلڈوزر کے گھنٹے ہیں نہ چاول کے دے گئے نہ نوکریہ ہیں سب سے بڑا بات یہ کہ یہ حصلہ افضائی ہے کہ گھنٹوں ایک شعوری ڈائلوگ میں بیٹھے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یقیناً اس ایوان میں مستقبل کے وہ شعوری قیادت بھی ہوگا جو ہمارے باچیت سے ہمارے غلطیوں سے سبق سیکھ کے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک بہتر مستقبل کے تائین کا کردار ادا کریں گے میں ان تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کے اس تقریب میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پیغام اس فورم کے ذریعے بلوستان اور اس ملک کے پالیسی میکرز تک پہنچائیں میں پریس کلپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اب پتہ نہیں ہمارے اس تقریب میں ان کو کیا دباؤ کیا مشورے کیا کسی نے ڈان ڈپٹ کیا ہوگا مگر یہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور اس کا تقدس ہمارے لئے واجب ہے ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے یہاں میں تمام ان پولٹیکل پارٹیز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کو ہم نے دعوت نامیں بھیجے اور ان کے دفتروں تک پہنچائے جو پارٹی آئے ان کا بہت زیادہ مشکور جو نہیں آئے وہ یقیناً ان کا کوئی مجبوری ہوگا مجبوری کے بھی سو قسم ہوتے ہیں میں یہاں نسولہ زہرے صاحب کا جو شکوہ تھا اس کا تھوڑا سا وضاعت کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں نیچے بیٹھے اور جنرلسٹ اور باقی لوگ اوپر بیٹھے اس کا ترتیب یہ تھا کہ ہم نے جو سپیکرز بلائے تھے انہوں نے کنفرم کیا اور ہم نے پولٹیکل پارٹیز کو بتایا اکثر پولٹیکل پارٹیز کا کنفرمیشن نہیں ہے تو ہم ان کے لئے سٹیج پہ بندبس نہیں کر سکے مگر ان کے پروٹیکول کے مطابق ان کو موقع دیا کہ وہ اپنا باتشیت کر سکے اگر پروٹیکول میں کوئی کمی ہو کسی مہمان کو وی آئی پی اور سی آئی پی اس قسم کا سیٹ نہ ملا ہو میں اسے معذرت کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک ایسے سرزمین بستے جو پہلے سے ہی بوران زدہ ہے اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم ایک شہوری جہد جہد کے ذریعے اس بوران زدہ زمین کو مرتب کریں اور اس کو اپنے آئندہ نسلوں کے حوالے کریں کہ وہ اپنے آئندہ آنے والے دنوں کا تائین کر سکے تو میں مہمانہ نگرانی سب کا مشہور ہو اور یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے دو ساتھی ڈالبندین سے بھی آئے ہیں کلات سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں ڈاڈر سے نصیر آباد جعفر آباد سے بھی آئے ہیں زوب سے ہمارے ساتھی آئے ہیں یہ ایک آواز اور پیغام ہے پاکستان کے باقی صبحوں کو کہ ہم اپنے معاملات میں سنجیدہ ہیں ساتھی ساتھ میں بنو میں جو واقعات پیش آئے ان تمام اپنے بھائیوں ان کے خاندانوں کے ساتھ آج کس اجلاس کے حوالے سے ہمدردی کے ظاہر کرتا ہوں اور کوشش ہمارے یہ بھی ہونا چاہیے اس مظلوموں کے ساتھ ہمارا آواز کہیں نہ کہیں اٹھے تاکہ مزید ظلم نہ ہو مجھے تھوڑا سا ایک خیال آیا کہ کیا ہوا کہ بنو میں ہمارے محافظ نے پران سیاسی آواز کو کچلنے کے لیے ان گولیوں اور اسلاح کے استعمال کے جو ہمارے ٹکسس سے ہیں اور اس لیے ہم ٹکس دیتے ہیں کہ وہ ہمارے حفاظت کر یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے مجھے اگر اجازت دے تو میں تھوڑا سا اپنے تجربے یا تلخ تجربے سے اس میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جب دو آزار آٹھ میں نواب اسلم کا حکومت تھا کئی ہے ہمارے ساتھی جو اس وقت اپنے مفادات کے پیچھے بھٹک رہے ہیں ان کو بار بار میں کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے حکومت چھینہ ہے اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا ہے شکست نہیں کھا ہے برائے مہربانی ذرا اپنا ہاتھ روک کے اپنے صوبے کے طرف توجہ دیں سیاسی عمل کو شفاف رکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پسپائی کے بعد وہ ری گروپ کر کے ہمارے پولٹیکل پارٹیز ہمارے صوبے کو میدان جنگ بنائیں گے مگر یقیناً بن گئے وزیر بنے ایم پی اے بنے جو بھی وجہ تھا اس پر بڑا بحث ہو سکتا ہے ان کو شاید میرا یہ بات اچھا نہیں لگا اور نواب اسلم مسلسل ان کا مطالبہ ریکو دیکھ پہ تھا کہ یہ بلوستان چلا سکتا ہے آج کل آپ جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ ٹیکنالوجی دنیا میں کئی سی ہائر کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صوبے کو اس سے بہت خوشحالی کی طرف لے جائیں گے نواب اسلم نے ان لاکھوں اکڑ زمین جو ان سے پہلے والے حکومت نے الارٹ کیے تھے ہمارے محافظین کو ان کو کینسل کر آیا انہوں نے کراچی اور سند کی حالات سے سبق سیکھتے ہوئے ہمارے عمر جان بلوچ بیٹھے ہیں لیاری کے ان کو پتا ہے کہ پہلے ان کا کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے کس کا قبضہ ہے تو انہوں نے یہ نوٹیفائی کیا کہ گوادر بلوستان کا سرمائی دار الخلافہ ہوگا وہ تو آپ سب کا تھا کسی کے ذاتی تو نہیں تھا نا مارا تھا اور انہوں نے کہا گوادر کو بھی چلانے میں ہم کوئی رہصہ بنا سکتے ہیں تاکہ بلوستان کا خوشحالی اور ترقی تو یہاں کیا ہوا کہ ایک مسنوی فرکہ واریت کے نام پہ قتل غارتگری کرے گی ایک مسنوی امنمان کا مسئلہ پیدا کیا گیا اور مسلسل اس امنمان کے مسئلے کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا میں یہاں سوال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس ایف سی سے پوچھتا ہوں کہ جس کے لیے تیراسی بلین روپیہ اب رکھا گیا ہے کہ وہ امنمان قائم کریں گے وہ اس وقت بھی تو پیسے لے رہے تو ان کا ویسی سرکار تھا ان کا کیا ہے کیا تھا وہ امنمان کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ ایک مسنوی معاملہ تھا مگر وہ آج تک انہوں نے اس کے جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ ان کو اس صوبے پہ یا خصوصا اس ملک پہ سیاسی پارٹیوں سیاسی کارکنوں لیڈرشپ کا اختیار قبول نہیں تو انہوں نے ایک مسنوی امنمان کا مسئلہ پیدا کیا آج جب بنو میں یہ سب کچھ ہوا تو مجھے فوراً دوہزار آٹھ اور دوہزار بھارت تک وہ تمام واقعات میرے سامنے آئے کیونکہ اب خیبر پختونخواہ میں اسٹیبلشمنٹ کا شاید مرضی کا حکومت نہیں میں شاید کہہ رہا ہوں تو ادھر ایک امنمان کا مسئلہ پیدا کیا گیا اور اس امنمان کی مسئلے میں ہمارے محافظ نے ہمارا ہی خورو بہایا اور ایک پیغام دیا کہ یہاں دہشت کر دیا ہے بقول ساکھی امروی جو دنیا کی تباہی چاہتے ہیں ہم انہی سے خیر خواہی چاہتے ہیں یہاں قاتل ہمارے ہمی سے ثبوت بے گناہی چاہتے ہیں وہی معاملہ اس صوبے میں اب شروع ہو گیا ہے ادھر تو ایک رات و رات پلٹگل پارٹیز پھر اس کے تقسیم آزمودہ ٹاؤٹس ایجنٹوں کا گروہ کو پارٹی کا شکل دیا گیا شاید ادھر اب انہوں نے ہاتھیار پھینکا ہے یا اس وقت یہاں کسی کونے میں کھڑے ہمارے باتیں سن رہے ہیں اور کسی ٹاؤٹ کو تلاش کر رہے ہوں گے کل ہمارے اس اجتماع کا جواب ان سے دلایا جائے یا نسولہ زہرہ صاحب نے چینل ان سے شکوا کیا آپ کیا شکوا کرتے ہیں ہمیں کالونی میں رہتے ہیں کیا شکوا ہے ہمارا چینل ہماری جیب میں جو بھی بات کریں اس کو اتنا سخت جواب دو تاکہ اس کا باپ بھی یاد رکھیا گیا ہمارے باتوں میں جائے یہ ہمارا مادر وطن ہے مادر وطن کا عدب اعترام کیا جاتا ہے اس کا دفاع کیا جاتا ہے ریاست نے ایسے لوگوں کو پولٹیکل پارٹی کے نام پہ گروہ کو اکٹا کیا ہے جو مادر وطن بیچ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں کوئی ایسا آدمی آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے جو ماں کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہے یہاں ریاست نے سمجھا ہے مجھے بنو کا یہ معاملہ اس طریقے سے شاید نظر آ رہا ہے مگر یہاں شکوا اس پارٹیوں سے ہے ان پولٹیکل پارٹیوں سے کہ جنہوں نے مسنوعی امن امان کے مسئلے کو بھی اچھالا انہوں نے اس خون ریزی کو رکھنے کا کوشش نہیں کیا انہوں نے اس کو اچھالا اور اس نے اچھالا کہ ایک اور الیکشن دوہزار تیرہ میں آنے والا تھا جن چینلوں سے شکوا کر رہے تھے وہ چینل کو ذرا اس دور میں ریوائن کر کے دیکھیں بار بار کہہ رہے تھے فلانہ خان فلانہ خان ایک حقیقی قومی قیادت ہے چینلوں کا اچھالک الہم ہوا پتہ نہیں کہاں سے ان پہ یہ نازل ہوا کہ فلانہ بڑا حقیقی قیادت ہے کیونکہ آنے والا الیکشن میں جس کام کو ہم رزیسٹ کر رہے تھے ہم نے ریکو دکھ بچانے کیلئے کیونکہ میرا ذاتی نہیں تھا آپ سب کا تھا آپ سب کے بچوں کا مستقبل تھا اس کیلئے اپنا خاندان بھی طلعا ہے کیونکہ ہمارا کمٹننگ ہمارا کمٹننگ بلوستان کے مٹی سے ہمارا رشتہ اس مٹی کے ساتھ ہے ورنہ راستے بہت ہے بقول شاعر کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے یوسف نہیں میں بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی نہیں ہمارا قیمت ہمارے مٹی ہے جس دن مریں گے ہمارے جائیں گے خیمہ من اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ میرا صحت میرا ذاتی ہے اس کی خیال اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اپنے قوم کا کام ہوں مگر میرا سر میرا قومی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے اس کا جائے 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 وہ میرا قومی ہے اس مٹی میں جب جائیں گے انشاءاللہ جاویدان ہوگا اس کا دفاع کرنا ہے مگر شکوان پولٹیکل پارٹیز سے اس مصنوعی نام نیاد فرق واریت اس مصنوعی نام نیاد فساد کو بھراوا دیا تاکہ آنے والی الیکشن میں وہ اس بات پہ گیا اور پھر بعد میں کیا ہوا دوہزار تیرہ میں انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ ایک ڈائلاغ ہو رہا ہے تمام پارٹیوں کو ہم نے ہر پارٹی کن کا دفتر میں لے جا کے ہم نے دعوت نام آ دیا یہ نہیں ایک ہم نے کوئی اس میں وہ کیا کہ اس کو بلانا ہے اس کو نہیں بلانا ہے نہیں نہیں سب پارٹیوں ایک ڈائلاغ ہو رہا ہے ہم سنجیدگی سے اپنے آئندہ نسلوں کے بارے میں بات کریں اختلاف رائے کریں ایک دوسرے کا احترام میں اپنا دلیل بھی رکھیں ان پارٹیوں نے اس مسنوعی امنامان کے بعد جب اقتدار پہ آئے میں ایک بات کرتا ہوں اس اقتدار کے عوض جو لیا انہوں نے کیا دیا انہوں نے کچھ نے کچھ تو دیا ہوگا کیونکہ خون ریزی کو روپنے کو کش نہیں کہ اس کا اور بڑھایا اس کے حوض کسی نے سرمائی دار الخلافہ سے دستبردار ہوا کوئی ڈیورن لائن کے جذباتی نارے سے در ہوئے کسی نے ڈی ایچ ایکٹ بنایا پروفیسر صاحب میں اور آپ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں یعنی آپ کے مستقبل کو کسی اور کے حوالے کیا آپ کے وادیوں کا سرزمین کا پہاڑوں کا ریگستان وں کے اختیار کسی اور کے حوالے دے دیا پروفیسر پاٹی سے شکوانی ہے ان کا اس عمل کا مزمت کرتا ہو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا چلے ٹارگٹ کیلنگ ہوئی فرک واریت ہوا پتہ نہیں کیا کیا جو ڈراما ہمارے ایجنسیاں رچا رہے تھے اب پتہ نہیں کہ عبدالخالق صاحب نے ہمیں کیسے ادھر جگہ دیا پتہ نہیں یا ہم تھوڑے دیر بعد باہر ہوں گے آپ بہرحل یہ ہمارا ادارہ اس کا تقدس اس کا عدب اس کا اترام ہم سب پہ واجب پولٹیکل پارٹیز اگر ہم اس پہ ہم کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہم کو کوئی نہیں رکھ سکتا اپنے صوبے کے مستقبل اپنے آئندہ نسلوں کے وقار عزت کیلئے ہم آواز اٹھائیں گے جدو جد کریں گے اس کے بعد کیا ہوا چلے مسنگ پرسنز کا اشو تھا ٹارگٹ کے لنک اس کے بعد تو ایک حکومت آیا اس حکومت میں تو چاہیے تھا ہمارے بھائیوں کو جو حکومت میں آئے نالی بنانے نہیں ٹف ٹائل والا نہیں حکومت میں تمام چیزوں کا ایک انکوائری ہوتا کہ کوئی چاہ شہر میں ٹارگٹ کیلنگ کس نہیں کیا کون گرفتار ہوا لوگوں کے سامنے رکھتے اس کو وکلا مارے گئے سینگڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے ایک بہت بڑا جو خلا پیدا ہوا اس پہ بھی بات ہوتا نہیں انہوں نے وہی کیا جو ان کو بتایا جاتا ہے ہم نے مضاہمت کیا ہم نے راستہ روکنے کا کوشت کی کہ اختیار نالے کا پار نہیں اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے مگر مضاہمت میں شاید ہم اپنا آواز نہیں پہنچا سکے ہم آدمی سکوانی ہیں ان کو لا کے بٹھایا گیا پھر اگلا الیکشن آیا ایک پارٹی بنائی گئی جب آپ سب یہا سیاسی کارکن ہیں میں ان سیاسی کارکنوں سے اپیل پارٹیوں میں اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں سیاسی کارکنوں کا لکیر لائن کھینچا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست حبیب رحمان صاحب نے کہا جب نو تاریخ کو صبح صویرے آپ کے پاس ڈی آر آیا آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ یہ نہیں اٹھائیں میں کہ میرے اصولوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ غلط ہے اس میں کیا مشورہ ایک لکیر کھینچا ایک لکیر کھینچ کے ہم نے اپنا زندگی گزار نا ہے آئندہ نسلوں کو تو جواب دینا کل میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا فلانہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے میں نے کہا تین قسم کے دو ساتھی ہوتے ایک پتہ ہوتا ایک شاخ ہوتا اور ایک بیخ ہوتا ہے میں نے کہا پتہ تو بیچار موسم کے ساتھ پیلا ہو کے گر جاتا شاخ پر وزن زیادہ ہے ٹوٹ جاتا ہے بیخ انسان کو طاقتور بناتا میں کہ کئی بیخ والے کئی پتہ ہو چلا گیا اس نے کہا میرے بیٹے نے کہا آپ نے اس کو نہیں روکا میں نے کہ دروازہ کھلا ہے ویلکم ویل گو کوئی مسئلہ نہیں مگر میرے بیٹے نے بڑا اچھا بات کہا میں نے سرزمین ہم بہت بتری نالت سے ہمارے پارٹیاں لوگوں نے ان کا بائیکارٹ کیا ہے اس کا وجہ کیا ہے اگر ایک پارٹی کو رات و رات برگیڈی اور خالد فروڈ بناتا ہے تو یہ ریشے والا پارٹیاں جن کے قیادت اکابرین جن کا ہمارے ساتھیوں نے نسولہ زیر صاحب نام دیا فروڈ نے بنا اس کے ساتھ تعلق تو کر سکتے ایک لگیر تو کہتے ہیں نہیں ہم اس ساتھ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ مل کے مغیر حکومت بنائے پھر کام وہ ہی کیا جو کاف لیگ اور باپ لیگ اور فلانا 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 پارٹیاں کہاں بنتے ہیں جناب آغا صاحب آپ کا ماشاءاللہ عمر خوشحال خان صاحب آپ بھی بیٹھے یہاں اور بھی ساتھی پارٹی کہاں بنتے ہیں پارٹی گلی کچوں میں بنتے ہیں پارٹی گاؤں محلوں میں بنتے ہیں پارٹی تعلیمی اداروں میں بنتے ہیں ان کا پرورش ادھر ہوتا ہے اور کیسے بنتے ہیں پارٹیاں جب دو چار لوگ ایک فکر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے مسائل کو سمجھ دیں اور مسائل کا حال تعلاش کرتے ہیں تو وہ ہی پھر آگے جا کے پارٹی بنتے ہیں ایک فکر پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ اپنے آزمودہ ٹاؤٹس کو جمع کرتا اور پارٹی بناتا اور جو پارٹیاں اپنے شہدہ کا بار بار برسی مناتے وہ بھی الیکشن کے بعد پھر ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں اگر ان کا راستہ رکھا چاہے ٹھیک نہیں کون سے وزیروں نے لوگوں کے سروں پہ تاج رکھا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں گیا مگر میرز ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوا پھر اگلے الیکشن میں کیا ہوا دو ازار اٹھار اٹھار الیکشن ہوا کچھ لوگ آئے کچھ میرے طرح ہا رہا یا ہرا گیا دو اٹھار 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 کیس اس لئے نہیں لڑتا ہوں کہ مجھے کرسی ملے گا کرسی والا میرے دروازہ کٹ کٹ ہوتا میں عوام دروازہ کٹ 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 اس کیس لڑتا ہوں کہ اس سسٹم کو آئینہ دکھاؤ دو ہزار اٹھار سے ابھی تک میں کیس ہوں چار چیف جسٹس بدلے پانچ وے کے سامنے میں پیش ہوتا ہوں ایک چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہ میرے وقیل کو یہ مائک کام نہیں کر رہا اب پیچ کس اٹھا گر ساؤ مائک کو ٹھیک کر ہوں کی ان کو نہیں چلانا تھا پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ہمکار نہیں بنتے ہیں وہ نظام کو ٹھیک کرتے ہیں پارٹیاں عدالت کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں پارٹیاں تعلیمی نظام کو بہتر بناتے باقی دنیا کے قریب لاتے پارٹیاں نالی اور تھڑے اور فٹ پارٹیاں یہی کام کرتے اوہ بڑے بڑے نارے اس کے بعد اقتدار میں آئے گے وہ ہی کام کر گے میں اس لیے وہ کیس لڑتا ہوں کہ اس کو منطق ہی انجام تک پہنچ ہوں بھلے کچھ لوگ ہم جیسے لوگ باہر رہے اللہ پاک بوٹ پالشی کے بیماری سے ہم کو بچائے ایسی باہر ہی ہم ٹھیک ہے ہمارا اسمبلی ہے جس میں ہم کھڑے اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ اچانک ایک مخفی شام کا اسمبلی اجلاس بلائے گیا اور اس میں تمام پارٹیاں جمع ہو گئے کیا داری والے کیا بغیر داری والے کیا پگڑی والے کیا ٹھوپ سب جمع ہو گئے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا باپ پارٹی کا قدوس بیزنجو صاحب اپنے گاڑی میں آئی اور بڑے نیشنلسٹ پارٹی کا ایک آئے گا بھولا میں نہیں مجھ فیس نہیں کر سکتے وہ آئے اور گئے تو میں انہوں سب سے پوچھے کیسے بھولا انہوں نے کہا کہ اس گنیوں میں اجلاس میں بھی آئے جو رکودک کا فیصلہ کر رہے واحد نوا واسلم نے بائی کارٹ کی باقی سب کے سب کے سب کے یہ دوہزار اٹھارہ میں ہوا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے نہ سائل رہا نہ وسائل رہا نہ اختیار رہا نہ ام نہ مان رہا اب میں شکایت کروں یا کیا کروں اس دن کسی نے کہا ہو تقریر میں دلازاری میں دلازاری نہیں کر رہا میں حق تو بات کروں گا مجھے دوہزار چوبیس کا سیلیکشن کا بتائیں کہی سارے پارٹی اس میں ایک تھے حکومت سازی میں جمعیت نے سو کال بائیکارٹ کیا مگر سینٹ میں ساتھ تھی اور سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا جس شخص کے لئے باپ کا دروازہ کھلا ہے اس کے لئے پیپلز پارٹی کا بھی کھلا ہے وزیراعظم سے لے کر سنٹ اچانک اتنا پیارا ہے ان کو جس شخص کے لئے باپ کا دروازہ کھلا ہے زیڈ کے بھی اس کے لئے جمعیت کا بھی کھلا دروازہ وہا سبحان اللہ کتنا بڑا مفتی لائے اگر پارٹی یہاں ساتھیوں نے کہا پنجاب کا آباد زیادہ ہے پھر سندھ کا امینے زیادہ ہے پھر پخت انخواہ کا سب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ بات پرانا ہو گیا سینیٹر تو ہمارے برابر ہیں ہاؤس آف فیڈریشن میں بائیس بائیس کس کو کہا سلا ہے کوئی سندھ سہار ہے کوئی نیمروز سہار ہے کوئی چار ستے سہار ہے کوئی ڈیر ایسماعیل خان سہار پھر کہ دعو بلوستان پسماندہ جب آپ کا نمائندگی ہو گا ہے نہیں تو آپ پسماندہ کیسے نہیں ہوں گے وہ بائیس سینیٹر تمہارے انہیں باقی کا آبادی زیادہ ہے بھائی سینیٹر رہو آپ پارٹیاں جب جاتے ہیں قومی اسیمبلی میں وزارتیں ڈھوننے کے بجائے آپ کہیں کہ سینیٹ کے اختیار کو برابر کرو قومی اسیمبلی کا نہیں قانون سازی انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے انہیں نالی سازی کرنا ہے انہوں سڑک سازی کرنا کیونکہ اس میں بھدہ ملتا کمیشن ملتا پارٹیوں کا کردار بلوستان کے بارے میں خصوصاً گنے ہونا رہا ہے اور اس میں جب پارٹیاں ایک دشمن مگر دوہزار چوبیس کے سینیٹ میں سب اکٹے ہوگا پتہ بھی کس نے فیصلہ کی مجھے سمجھ نہیں شاید کیانی صاحب نے کیا ہوا کیوں مزا کے بلوستان سیاسی یتیموں کا جو ہے مرکز جدر سے کسی کو دون کھ لائے ہمار سر پہ بٹھا انہوں نے یہاں کے عام آدمی کے لیے زمین تنگ کر دیا ہے سیاسی کار کون اپنے قیادت سے پوچھے کیوں نہیں پوچھتے اس کا مطلب ہے وہ پولٹیکل پیرسائٹ سے پڑے رہتے ہیں بس کچھ ہوا ہوا کوئی دھندہ ملا کوئی نوکری ملا فلانہ ملا بس باقی بے روز گھر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں تو ایک باقاعدہ پروگرام کے ساتھ آگے جاتے ہیں ان کو یہ پروگرام ہونا چاہیے کہ ہمارا آبادی بڑھ رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرے اور کتنے ہمارے پاس ڈاکٹروں کتنے ہمارے پاس جو ہے انجینئروں وقیر کتنے ہونے چاہیے پروفیسر کتنے ہونے چاہیے تعلیمی دارہ کتنا ہونے چاہیے کس پولٹیکل پارٹی نے اپنے منشور کے حوالے سے بات کیا میں میں اپنے صوبے کا بات کرتا ہوں چھوڑے وہ بالہ دس طبقہ ہے مگر ہمارے صوبے میں تو اتنے سینیٹر ہیں جتنے باعث ہمارے باعث سندھ کے ہیں باعث خیبر پختون خواہ کے ہیں باعث جناب پنجاب کے ہیں تو ہم تو برابر ہوگیا ہم ان کو غوط کیسے دیتے جب بات ہوتا ہم کو وزارت دو وزارت اپنے پیٹ میں ڈالتے کبھی انہوں نے کہا کہ سینیٹ کو باقی کا اختیارات برابر ہو اور ہم سینیٹ میں اس شخص کو بیجیں گے جو صوبے کا حقیق قیادت تو نہیں سیاسی کارکون مجھے دکھ ہوتا دیکھتا ہوں بڑا بڑا بات کرتے کیا کریں ہمارا پارٹی ہاں میرے اوپر آپ لوگ یہ پارٹی چھوڑتا ہے جو پارٹی اپنا موقف چھوڑتا وہ میرا پارٹی نہیں میں اس کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے دروازے ان کے حقیقی قیادت کیلئے بند ہیں مکمل بند ہیں وہ انوار اللق صاحب کیلئے پارٹی بھی بنتا ہے اور اس کے لئے پھر سینٹ میں بھی جگہ ہے اور وہ شخص جس کا کوئی سیاسی جدو جہد نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو لوٹ زوٹل میں رہ رہ تھا آج اس کے لئے پیپلز پارٹی کا دروازہ کھلا ہے پھر آپ شکوا اس سے کرتے جس کا شکل آپ کو نظر نہیں ختم گندوں کا گھٹالہ تین چار پان سو دو سو عرب کا ہو گیا بات ہو گے ختم وہ سینٹ میں بھی بیٹھا ہے زیٹ کے بھی ٹھیکے دار اور اس کا کیلبر دیکھ لیں اس کو اس سی پارٹی نے بغیر شاملیت کے بیٹھا ہے ابھی تک شامل نہیں ہوا اور وہ بھی سینٹ میں بیٹھا ہے یہ جو جالی آپ پوزیشن بنا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے آپ پوزیشن ہیں یہ پہلے ان بلوستان میں سینٹ کا الیکشن پر نظر رکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آزمود میں تو تم نے پتہ نہیں کیا گند کیا تو میں ہی سمجھ دا ہوں کہ پارٹیوں نے اس صوبے کے بدھالی میں اپنا بدترین کردار ادا کیا ہے اب آتے ہمارے وسائل وہ سائل وسائل کے نعرے والے کدر گئے بھائی لوگ حبیب اسیمبلی میں سینٹ بیگ بلکل خاموش ہوگئے اتنا ظلم کوئی پولٹیکل پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ سومالیا آپ کے خیال میں سومالیا دنیا کا غریب ترین ملک آپ کیسی خیال ہے طاقت سب آپ بھی ایسی سوچ نہیں اگر آپ اس کو شعوری طور پہ آپ دیکھ لیں اس کو علمی طور پہ دیکھ اس کے وسائل دیکھ اور اس کا جگرافیائی میل وقوع دیکھ اگر ادھر خان جنگی نہ کراتے جیسے ہمارے صوبے میں قرار ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس میں کئی پولٹیکل پارٹی شامل ہیں سومالیا دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے اس کے وسائل امیر ترین ملک تھوڑا گوگل میں اس اپنے جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کو کبھی اپنے آئندہ نسل کے لیے بھی اسلام دیں امیر ترین ملک اور میں نے ایک پروفیسر کا تقریر سنا اس نے کہا اگر سومالیا میں خان جنگی نہ کراتے ہر مئنے ہر شخص کے پاس ایک لاک ڈالر کا چیک آتا آپ کے پاس بھی یہ یہ جالی خان جنگی یہ جالی قبالی تنازہ جالی جالی کانگو کانگو کی جنگلات صرف پاکستان سے بڑے اس میں دنیا کا ہر وہ مادنیات ہے اس میں کتنا بڑا خان جنگی کرے لاکھوں لوگ ایک ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے ہمارا بھی آخر ذمہ داریاں ہیں یا نہیں کہ جس سرزمین کو بھلے اس وقت ہم بکریہ چرہتے تھے ہمارے باب دادے نے دفاع کیا اس کے اندر جو اللہ پاک نے خزانے دیئے وہ اپنے آئندہ نسلوں کے لئے کشالی کے لئے ریکھو دیکھ تین سو بلین ڈالر کا ہے تین سو بلین ڈالر کا آج ہے اس تین سو بلین ڈالر کے اس خزانے کو پچاس سال متواتر کام ہوگا آپ اندازہ لگائیں پچاس سال میں اس وسائل کا قیمت تین ہزار بلین ڈالر ہو سکتا مگر کیا ہے سیاسی پارٹی ہیں وہ زمباد پیٹرول کا الٹا تو سارے سیاسی پارٹی اچھی دو ظلم ہوگی توجہ اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے ایجنسیاں آپ کے توجہ اٹھاتے ہیں محضرت کے ساتھ یہاں وکیل بھی بیٹھے ہو ہیں ایجنسیوں نے آپ کا توجہ اٹھانے کے لئے کبھی آپ کے وکیلوں کو مختار مائی کے کیس میں لگایا کبھی جاوے جو سو بچوں کو قاتل تھا چود دن افتخار کے لئے اٹھا افتخار بال ہوا عدالت بال نہیں آج اگر ہمارے آئندہ نسلوں پہ خرچ ہو تو ہم کو ڈیزل سمگلنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے مکمل اس جرم میں شامل ہیں اور تھوڑے اقتدار کے لئے پانچ سال کے اقتدار کے اس میں پتہ نہیں پانچ سال وہ کیا چمچگری اور گوٹ پالشی کرتے ہیں سیاسی کارکون اپنے پارٹیوں کے اداروں میں بیٹھے کہیں کہ ہمارے لئے کیوں دروازہ بند ہے وہ کاف سے آکیا بھی سینٹ بنا وزیراعظم بھی بنا اگر پالیسی صادق سنجرانی وہ بھی آج کل بڑا مطور ہاتھ میں ڈنڈا ہے بابا تم ایسے ڈنڈے کسی اور کنڈا کارکن زندہ ہے اور اگر کسی سیاسی کارکن کو اپنے آئندہ نسلوں کے ساتھ ہمدردی دلچسپی اور مادر وطن کے ساتھ وفا ہے وہ اپنے پارٹیوں سے پوچھے سب کچھ کیوں ہوگا شاید پارٹیوں میں جھتے پولٹیکل پارٹیز کا تو آپ تھوڑا تلغور کریں یونین کونسلوں سے باہر نکل انٹریسٹ گروپ سے پولٹیکل گینگ سے پولٹیکل گینگ تو اپنے اپنے مفادات حاصل کریں گے ہم اپنے مداری لگایا بس ایک شور ہوتا ہے سب نے اس پہ بیانات دینا ہوتا یا ہمارے ساتھی کھلا آیا ہمارے فکری نشست میں پانچ ہوتا ہے مجھے کہ آپ کا بیان عمران خان کے پارٹی کے پابندی پہ نہیں آیا میں نے کہ دیکھو مداری کا تو کھیل نہیں کہ میں بھی اپنا بیان دوں بولا کیسے میں نے کہ مجھ پہ تو پیشلے دو دائیوں سے پابندی ہے وہ الگ بات ہے کہ خاموشی مجھے باہر پھینکتے ہیں میں تیس تیس سال اپنے کیسوں میں عدالت میں پیش ہوتا ہوں دو آزار آٹھار کے کیس میں تو کاسم سوری تھا میں اسی عدالت میں پیش ہوتا ہوں جس عدالت کا اترام کرنا چاہیے میں کرتا ہوں وہ لندن اور واشنگٹن میں گھوم رہے کوئی سے نہیں پوچھتا تو مجھ پہ پابندی لگا اعلان نہیں کی شاید میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں کس بات پوچھ اعلان کروں میرا سیٹ چھینہ مجھے میرا حق کے نمائندگی سے محروم رکھا میرے ووٹر یا میرے سپورٹر جو صوبے میں ان کو بھی محروم رکھا آج تک میں عدالت جاتا ہوں صوبہ صویر چھے بج اٹھتے وضو وضو کرتے تھوڑے ناشتہ ماشتہ پھر عدالت میں جا کرتا اور ہر دن جب میں صوبہ عدالت پہنچتا ہوں تو میں ساکی امروئی کا شیر اپنے ساتھ خود گنگراتا ہوں کہ تمام رات ہر ایک صوبہ کی آزان کے بعد ایک امتیان سے گزرتا ہوں ہر امتیان کے بعد اور خدا کرے کہ کئی اور گردش تقدیر کسی کا گھر نہ اجار میرے مکان کے بعد یہ جرم کم ہے کہ سچائی کا بھرم رکھا ہے سزا تو نہیں تھی مجھے میرے بیان کے بعد ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور آخر میں اس ملک کے بارے میں کہوں گا خدا کرے کہ کئی اور گردش تقدیر کسی کا گھر نہ اجار میرے مکان کے بعد اور پھر آخری شیر کیا کہتا ہے کہ میرے خدا اپنے امان میں رکھنا اپنے آئندہ نسلوں کے لئے دعا کرتے ہم ان کو نہیں چاہیے پاک فوج کو میرے خدا اپنے امان میں رکھنا جو کچھ بچا ہے کھیت میں لگان کے بعد جو کچھ لٹ گیا تو لٹ گیا جو کچھ بچا ہے اس کو تو بچائیں اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں بھی فیشن کا ایک بیان دوں زمرق خان بلکل اس کا لگوں نے فیشن کے مطابق بڑے شور ہو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں تمام پولٹیکل پارٹیز کو ہم دعوت دیتے ہیں بلوستان پیس فورم کے تمام ساتھی یہ دعوت دیتے ہیں پاکستان کے پارٹیوں کو آئیں ایک آل پارٹیز کانفرنس پر یہ تیہ کریں کہ دلالی کرے گا اس سے مکمل سوشل پائی مگر یہاں بیان تو ہم نے دیا پابندی تو مجھ پہ لگا ہے آپ کے سامنے یہاں ہمارے بھائی ہمارے انکل بیٹھے ہوئے زائر خان دس پندرہ دفعہ بیس دفعہ میرے پاس آئے میں نے انکار کیا اور وہ بندہ بھی پندرہ دفعہ آئے جو ابھی میرے ہلکے سے منی بنا ہے میں اپنے شہر میں صدیوں سے رہ رہ ہوں اس شہر کے ہر شخص کو میں جانتا ہوں مجھے جانتا ہے کوئی میرا نظریک ہے کوئی دور میں گا میں دوسرے کو جانتے ہوں میں پھر آر جاتا ہوں وہ جت جاتے اس کا مطلب یہ کہ مجھ پہ پابندی لگایا ہے اور میں اس پابندی کو مکہ سامنے کبھی سر نگونی ہوں گئی میں نے تیک کر لیا اس کے بعد آپ شاید نہیں جانتے ہیں جو ایک شخص ہے قاسم سوری کوئی سوری مرین اس کا باپ دلی میں پیدا میں شناخ دکھاؤں خود لاور نے پیدا ہوا مسلط ہم اس کا بھی مضامت کر رہے ہیں ہم مضائمت کر رہے ہیں کہ باہر سائے ہوا لوگ چاہے نیمروز کا ملک شاہ گرگیج ہو چاہے جناب علی کیانم اس کا دلی والا قاسم ہو ہمارے ملک صوبے پہ ان کو اب ریاست کے طاقت پہ مسلط کر کے پانچ پانچ سال زائے کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز ان حادثات اور واقعات پہ اپنا پولٹکس کرتے ہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے بس پہ پارٹیز کا پولٹکس شروع تھا کیونکہ ان کے پاس منشور ان کے پاس پروگرام آئندہ نسلوں کے خوشحالی کے لیے نہیں بڑے بڑے نارے لگانے والوں کو آپ نے دیکھ لیا وہ بڑے نارے لگانے والے وہی کام کرتے جو باپ اور کاف اور فلانہ اور مسلم بی جو بھی کرتے رہتے نالی مالی یہ وہ بنائیں گے اور اس میں ٹھیک دار آئے گیا اور ٹھیک دار سی کچھ لین دین کریں آئیں ہم اس بات کو بلوستان کے جو جنین پولٹیکل پارٹی سے ہم ایسے سازباز کے بنیاد پہ بننے ہوئے پارٹی جو باپ ہو یا کاف ہو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں نہیں پھر ہم نے وہی کام کرنا ہوگے جو اگلے بیس سال پہلے کیا ہے کیا ہوا پارٹیاں میں نے پہلے قائداروں جگہوں پہ بنتے ہیں جہاں ایک کیفے میں چار لوگ بیٹھ کے سیاسی عمل پہ بات کر یہاں سرینہ میں پارٹی بنتا اور معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں آئندہ نسل کا سودانی لگانا چاہتا کوئی ناراض ہوتا ہے میرے بھائی اگر مجھے پتہ چلے گا اس اگر یہاں وہ آزمودہ ٹاؤٹس کو باپ سے نکال کے پھر تھوڑا تھوڑا تمام پارٹی میں تقسیم کیا ان میں تقسیم ہوئے کیونکہ ان کا آزمودہ تھا پارٹی الیکٹیبلز نہیں بناتے ووٹر الیکٹیبل بناتا ہے یہاں ووٹر کے لیے دروازے بند ہیں پارٹیوں کے کیونکہ بلوستان کے وسائل لوٹ مار پشتوں میں کہتے ہیں مور شدے لوٹ جتنا لوٹ تے ہیں اس وسائل کے لوٹ مار ہے اور تمام پارٹیاں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یہاں ہمارے بھائی محمد عمر صاحب نے میں نے کہا آپ کہاں جا رہے کہاں فیلانے جگہ پہ جا رہوں میں نے کہا آپ جا رہے بلا ہاں تاریخ بن رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے میں اس کے حصہ بننا چاہتا ہم یہ جو بات کر رہے ہیں میں اپنے تمام کارکنوں کو مشکور کو یہ موقع دیا تمام پارٹیوں کو آج بھی ہم تاریخ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم بنا سکیں بہتر یا نہیں بنا سکیں اپنے ضمیر کے مطابق اپنے آواز میڈیا میں ریکارڈ کرائیں گے کہ آئندہ آنے والے کل ہمارے لوگ یہ آئندہ سمجھ لے کہ کون ان کے ساتھ ہے کون نہیں میں سب کا مشکور ہوں اور شکریہ دا کو ان کے سٹیٹس کے مطابق کرسی نہیں ملا یا سوفے لگے ہوتے ہیں تو میں نے دو تین دن پہلے آکے میں نے کہا ہم سب وی آئی پی ہیں یا کوئی وی آئی پی نہیں کرسی ہوں ایک کسی لگایا جو ہمارے سپیکرز سے خوشحال صاحب آپ پھر ان کو کہہ دے ان کا پہلے سے لسٹ بنا تھا ہم نے جب کارٹ دیا ہمیں کسی بھی پارٹی نے نہیں کہا کیا مانا چاہتے ہیں ہم بار بار میں اوپر بیٹھا ہوں تھا بھیج رہا تھا دوستوں کو دیکھیں کون سے لیڈر آ ہے کون سے فلان یہ اگر کسی کا قومی نویت کنفرنس ان کو نہیں باقی مرکزی لیڈروں کو جگہ دیا ہم نے خوشال خان کے بعد سردار رشی ناصر صاحب کو بھی دیا مگر وہ کہیں چلے گا پتہ ان کا کام کچھ زیادہ ہی اہم تھا ان کے لیے بھی ہم نے تقریر کے لیے ٹائم لی رکھاتا یہاں آخری بات یہ ہے ریاست نے مجھے آپ کو قوموں کو ان کے نمائندوں کو دس پر گریبان کیا ہے اور آپ کو بتایا کیا ہے کہ بلوستان کا معاملہ طبقاتی ہے بلوستان کا معاملہ طبقاتی نہیں ہے میں حقیقی شاسی کارکنوں کو پیغم دی یہ قومی مسئلہ ہے اس میں وہ لوگ جو عزت اور وقار کے ساتھ ذنبگی گزارنا چاہتے کہ بڑے طبقے کے نیچے ان کے لیے راستہ بند ہے اور اس راستے کو توڑ کے کھولنا پڑے گا مگر پہلے ایک لکیر ہم خود کھینچیں گے رات کے اندھیرے میں ادھر یا دن کے روشنی میں وہ راستے کم ایک لکیر کھینچے کو ادھر نہیں جائیں گے ہم اپنے قوم کی ساتھ ہوگے میں مشکور ان تمام سیاسی کار چلی کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ میرا راستہ رکھتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں ادھر نہیں جاؤں گا اور یہ سیاسی تاریخی جرم ہے اس جرم کو ہم نے اس کا راستہ رکھنا ہے آپ سب کا مشکور آپ سب نے انتظار کیا اور یہ بات چیگ میں ہمارے شامل ہوئے ہمارے کوشش ہوگا کہ اس کسیم کے فکری نشست ہم پھر بھی رکھیں ہم پھر اپنے ساتھیوں کو مشکور رکھیں انہوں نے یہ موقع دیا تمام انتظام کی اور